سیدی خواجہ سیدہ ارسو خیزانی ہے تاجدار سلسلہ جہانگیریہ غوث العالم بخطاب غیب فخر العارفین حضرت خواجہ مفتی صوفی سید عبدالحی شاہ چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ جہانگیریہ منمیہ اب العلائیہ کے بلند پایا ولی اللہ ہیں آپ کی تعلیمات قرامات اور قمالات کے چرچے دنیا میں چار جانب ہیں حضرت خواجہ نبی رجا شاہ اسد جہانگیری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ آپ کے غلام ہیں تو پھر آپ خود کیا ہوں گے آپ کے در کی غلامی کر کے حضور خواجہ حسن سرکار اپنے وقت کے سلطان الاولیاء بن گئے تو آپ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاز کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا محتاز کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا حضور فقر العارفین حضرت خواجہ عبد الحیشہ جہانگیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت بارہ سو چھہتر حضری کو یک شمبہ یعنی اتبار کے دن زہر اور اثر کے درمیان مرزا کھل شریف جلا چٹگانگ بنگلہ دیش میں ہوئی آپ نہایتی حسین و زمیل اور حسن و زمال زاہری میں اپنے والد مازد حضور شیخ العارفین حضرت خواجہ صوفی سید مخلص الرحمان جہانگیر شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھے والد مازد حضور شیخ العارفین نے آپ کا اسم غرامی محمد عبد الحی رحمت اللہ علیہ رکھا اور پیار سے چھوٹے میاں کہہ کر پکارا کرتے تھے کیونکہ آپ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے آپ اولاد رسول ہیں آپ کا شجرہ نسب حضور مولا قائنات سیدنا علی مرتضی قرم اللہ وزہ القریم سے ملتا ہے حضور شیخ العارفین حضرت خواجہ مخلص الرحمان جہانگیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایام علالت میں آپ کو اپنا سجادہ نشین مقرر فرما دیا تھا حضور سیدنا فخر العارفین حضرت عبد الحیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرائض اور بازبات کی پابندی صحت ہو یا مرز ہر حالت میں فرماتے نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے سفر ہو یا حضر ازان اقامت اور جماعت سے ہی حد تل امقان نماز ادا کرتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء اللہ کے ساتھ سلسلوں میں بیعت لینے کی اجاجت پیرانے ازام کی طرف سے تھی لیکن بیشتر آپ بیعت سلسلہ قادریہ میں لیتے تھے آپ نے ایک کتاب تحقیق العذابیر فی سمائل مزامیر جواز سما پر عربی میں تحریر فرمائی جس کا اب اردو ترجمہ خان کا ہے منمیہ پٹنا شریف سے شائع ہو چکا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کراماتیں ہیں جو آپ کی سوان حیات سیرت فخر العارفین میں تحریر ہیں جن میں سے ایک کرامت کا ذکر ہم آج کے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکشن بیل کو بھی آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حضور سیدنا فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحیشہ جہانگیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شامل ہیں سیرت فخر العارفین صفحہ 277 میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور فخر العارفین خان کا شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک مریدہ نے اندر سے آ کر خبر دی کہ والدہ محفوظ میاں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے حضور تشریف لے چلیں یہ سن کر آپ تشریف لے گئے اور باپس آ کر فرمایا کہ محفوظ میاں کی والدہ اچھی خاصی تندرست تھی کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جن کا اثر ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان جنات سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو تو وہ کہنے لگے کہ حضور ہم آپ کے مرید ہیں گازی پر میں مرید ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو حضور فخر العارفین نے پیار سے فرمایا کہ بابو بھلا اس طرح سے ملنے آیا کرتے ہیں آئندہ اس طرح سے کبھی بھی ملنے نہ آنا اور پھر بو جنات چلے گئے اور ہماری والدہ صاحبہ اسی وقت اچھی ہو گئیں گازی پر کے جناب میاں محمد حسین صاحب نے بیان فرمایا ایک روز حضور فخر العارفین کی خدمت میں دو نوجوان لڑکے حاضر ہوئے اور مرید ہو کر چلے گئے ان نوجوانوں کی بزاقتہ خاص تھی اس طرح کے لڑکے نہ پہلے نظر آئے اور نہ ہی بعد میں فرماتے ہیں کہ میں حضور فخر العارفین کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہا دیگر اشخاص سے ملاقات اور باقفیت تھی لیکن ان لڑکوں کو نہ پہچانا اور ظاہرا ان دونوں کو اس دن کے بعد کبھی بھی حاضر خدمت نہیں دیکھا آپ نے جب والدہ محفوظ میاں کا تذکرہ کیا تب میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں لڑکے در حقیقت جنات ہوں گے یہ شان ہے ہمارے سرکار فخر العارفین کی کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آنا شرف سمجھتے ہیں اور آپ سے آ کر مرید ہوتے ہیں سارے عالم میں جہانگیری انجالہ کر دیا سارے عالم میں جہانگیری انجالہ کر دیا سچ تو یہ ہے سلسلے کی جان ہے عبدالحی سچ تو یہ ہے سلسلے کی جان ہے عبدالحی آپ کے وسال شریف کے کئی دن پہلے سے ہی آپ کے حضرے میں ایک قسم کی خوشبو پائی گئی خیال ہوا کہ یہ خوشبو انسانی مسنوعات سے نہیں ہے بفا شریف کے کئی دن بعد تک وہ خوشبو پائی جاتی رہی بروز دو شمبہ یعنی پیر کے دن سترہ زلحزہ تیرہ سو انتالیس حضری کو آپ کا بسال ہوا آپ کی تدفین آپ کی بشارت کے مطابق حضور شیخ العارفین حضرت خواجہ مخلص الرحمن شاہ جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے اندر پشچم کی جانب کی گئی آپ کی سیرت طیبہ تعلیمات و معمولات اور قراماتوں پر ایک کتاب سیرت فخر العارفین تحریر فرمائی گئی ہے جس میں آپ کی مکمل سوان حیات اور تعلیمات کا زخیرہ ہے جن میں سے کچھ پر ہم نے اللہ عز وزل کی توفیق اور بزرگوں کے کرم سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اور باقی پر انشاءاللہ آگے بھی بنائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ